سیاسی گلیارے 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 سیاسی گلیار سیاسی گلیارے 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 اس ہے کہ سرکار چلائے تو صرف ایک ہی پریوار کے سرکار چلی ایک승 پری sketch میں رہا یہ بھرک ہوا عنہ �داب قوت negotiations کώνگریس پڑی بتار کسی پریوار سرکار چلی ایک ہی پریوار سرکار First contractи سرکار چلائی تو ایک ہی پریوار کے سرکار چلی ایک ہی پریوار سرکار میں رہا تو پریوار کی چار پاس لوگوں کی ستہ وہ ایک پریوار کے ہی سدس سے ہوتے تھے وہ کانگریس کا پریجے ہے بی جی پی کا نہیں ہے موی جاوڑیکر نے کہا کہ بی جی پی دیش کی سب سے پرمک پاٹی ہے اس کے ادھاکش جی پی نڈہ نے سوال کیا پوچھے راہل گاندھی بھاگ گئے اگر سوالوں کا جواب نہیں آتا تو اپنی اصفلتہ کا قبول کرنی چاہیے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی دیش کی سب سے پرمک پارٹی ہے اگر اس کے ادھاکش اگر نڈہ جی نے سوال کیا پوچھے اگر راہل گاندھی بھاگ گئے پرشنوں کا اتھر نہیں آتا تو قبول کرو اصفلتہ لیکن انہوں نے کھیتی پر سوال پوچھے انہوں نے چائنہ پر سوال پوچھے ایک کا بھی جواب دینے کے بجائے اپنی چرپریچیت اصفلتہ کا پریچے دیتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا نڈہ کون ہوتے ہیں مجھے پوچھنے والے اگر نڈہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ادھیکش ہے سب سے بڑے پارٹی کے ادھیکش ہے دیش میں انیک سبھی راجوں میں انیک راجوں میں ہماری سرکار ہے اس کے پرمک ہے وہ دیش کے جنتہ کے سوال آپ کو پوچھ رہے تھے اور آپ سوالوں سے بھاگ رہے وہیں انہوں نے کہا کہ کونگریس نہیں چاہتی کہ کسانوں کے سمسیاں کا سمادھان ہو اس لئے وہ ویروہد اووروہد کی نیتیاں اپناتے ہیں کونگریس نے پچاس سال جو وناشکاری نیتیاں چلائی ہیں اس کی وجہ سے آج دیش کا کسان غریب ہے کیونکہ کونگریس نہیں چاہتی میں سیدھے راحل گاندیا آپ کو سوال پوچھ رہا ہوں آج دیش کا کسان اگر گریب رہا تو کن کے نیتی کے چلتے گریب رہا پچاس سال کونگریس نے جو وناشکاری آرثنیتی چلائی اس کے کارن کسان غریب ہوا دیش میں ان دنوں سب سے گرم مددہ کسانوں کا اندولن ہے جس پر سیاستدان اپنی سیاستی روٹیاں سیکھ رہے ہیں کیونکہ سوال ستہ کے سنگھاسن کا ہے جس کا راستہ ان کو آج کسانوں سے ہو کر نظر آنے لگا ہے جورتہ ٹی وی کے لئے ابھی شیخ سینی کی ریپورٹ دکرشی کانونوں کو لے کر گیارویں بار سرکار اور کسان ایک ٹیبل پر باتچیت کے لئے منگلوار کو آمنے سامنے ہوں گے لیکن یہ بیٹھک اب 20 جنوری کو ہوگی اس بیٹھک کو ایک دن کے لئے ٹال دیا گیا ہے اس ریپورٹ میں لے گیا کرشی کانونوں پر سرکار اور کسانوں کے بیچ گترود چاری ہے دس بار سرکار اور کسان باتچیت کے لئے ایک ٹیبل پر آ چکے ہیں لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا اور ان سب اسمنجس کے بیچ منگلوار کو پھر کسان نیتاؤں اور سرکار کے بیچ گیاروے دور کی بیٹھک ہونی تھی لیکن بیٹھک کو ایک دن کے لئے پوسپونٹ کر دیا گیا پردرشنکاری کسان سنگچنوں کے ساتھ کیندر سرکار کی 19 جنوری کو ہونے والی بیٹھک ٹل گئی اب یہ بیٹھک 20 جنوری کو ہوگی کیندریہ کرشی منترالے نے سوموار رات اس کی جانکاری دی کرشی منترالے نے بتایا کسان سنگچنوں کے ساتھ سرکار کی اور سے منتری سمہو کی بیٹھک 19 کی بجائے 20 جنوری 2021 کو دوپیر دو بجے ویجیان بھون میں ہوگی لیکن بیٹھک سے پہلے ہی کرشی منتری کہہ چکے ہیں کہ ہم نے کسان سنگچنوں کو ایک پرستاو بھیجا تھا جس میں ہم ان کی منڈی سے جڑی سمسیاؤں ویپاریوں کے پنجی کرڑ اور دوسرے مددوں پر چرچا کے لیے راضی ہو گئے تھے سرکار پرالی اور بجلی سے جڑی سمسیاؤں پر بھی چرچا کرنے کو تیار تھی لیکن کسان صرف کانون کو رد کرانا چاہتے ہیں بھارت سرکار نے اندولن پر کسان یونین کے ساتھ ایک بار نہیں نونوں بار گھنٹوں تک بارتا کیے ہم نے لگتار کسان یونین کے ساتھ آگرے کیا ہے کہ وہ کانون کے کلوج پر چرچا کریں اور جہاں کسان کو آپتی ہے یا کسان کو تکلیف دکھائی دیتی ہے وہ بتائیں تو سرکار اس پر وچار کرنے کے لیے بھی اور سنسودھن کرنے کے لیے بھی تیار ہے بیچک میں کیا ہوگا کیا نہیں یہ تو نہیں پتا لیکن دست اور کی باتچیت بے نتیجہ رہنے کے بعد سرکار اور کسانوں سے لے کر لوگوں کو بھی گیاروے دور کی بیچک سے بہت آس ہے اور وہ آس یہ ہے کہ مسئلہ جلد سلج جائے بیورو ریپورٹ جنتہ ٹی بی جہاں یہ بیٹھک اور اس بیٹھک پر سب کی نظریں ہیں مسئلہ سلجے کا یا نہیں یہ کہہ پانا مشکل ہے لیکن اس بیج ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس بڑی خبر سے روبر اکرا دیتے ہیں اس بکت کی بڑی خبر سامنے آ لیکنا آپ کو سنگٹھن کو لے کر بھی جے پرباری کا منتہ دیا ہے بھارتے انتہ پارٹی میں بینت design ناکمک جو بدلاؤ ہونے ہیں اس کو لے کر وینو تاوڑے کی ویدھائی کو کے ساتھ بیٹھک جاری ہے اور اسی خبر پر ادھک جانکاری کے ساتھ ہمارے ورشت سہی ہوگی پوان سیور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پوان اس وقت کیا جانکاری نکل کر آ رہی ہے اور سامنے دیکھیں آج ہریانہ بی جے پی کے پرباری وینو تاوڑے دوپیر بات سے ہی لگاتار جو بی جے پی کے ویدھائک ہیں ان کے ساتھ بیٹھک کر رہے ہیں اور چندگڑ میں ہریانہ نواز میں وینو تاوڑے جو ہیں وہ لگاتار ایک کے بعد ایک ویدھائکوں کے الگ الگ گروپ کے ساتھ بیٹھک کر رہے ہیں اور اسی بیچ ویدھائک جو ان کے پاس گروپ میں آ رہے ہیں ان کے ساتھ الگ الگ بلا کر بھی ان کے ساتھ رائش شماری کی جا رہی ہے ایک طرح ایسے جو آج پہلا دن ویدھائکوں کے ساتھ باتچیت کرنے کا ان کا رکھا گیا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں ساکت کی آج سرکار کے کامکاز کا فیڈبیک اور دیس بھر میں جو ایک طرح ایسے کسان آندولن جاری ہے اور اس میں ہریانہ کے ویدھائک جو ہے وہ کیا مانتے ہیں کیا سوچتے ہیں ان کا کیا نظریہ ہے ان تمام پہلوں کے اوپر چرچہ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ویدھائک جس چہتر سے وہ ویدھائک ہے وہاں بی جے پی کی جو استیتی ہے پارٹی کی سنگتن کے درشتی کون سے وہ اس وقت کیا ہے وہاں پر کون جو پتہ دکھا رہی ہے وہ سکریتہ کے ساتھ کام کر رہا ہے کون کس طرح سے کتنی گمیرتہ کے ساتھ سنگتن کے ساتھ جڑ کر کام کر رہا ہے اس طرح کے تمام مددوں کے اوپروں کے ساتھ چرچہ کی جا رہی ہے اور وینو تاوڑے کا جو یہ پرواز ہے اس بار ہریانہ میں یہ تین دن کا ہے تین دن چندگر میں رہیں گے کل ویدھائک جو کچھ ویدھائک آج جن کی باتچیت نہیں ہو پائے گی ان کے ساتھ کل بھی باتچیت ہوگی اور اس کے بعد منتری جو ہیں ان کے ساتھ باتچیت رہے گی اور تیسرا اور انتیم دن جو رہے گا اس میں جو ہے وہ پربھاری یہاں پر جو جلہ عدیق سے پردیش میں بی جے پی کے جو سبھی جلوں کے جلہ عدیق سے ان کے ساتھ رائش شماری کرنے والے ہیں تو ایک بڑا جو منتھن ہے یہ جو بیجی پی کے پرباری ان کی طرف سے ہریانہ بھاجپا کے نیتاؤں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے بعد سرکار کے کامکاز کا فیڈبیک لینے کے ساتھ سنگترناتوک ترشتی کون سے بھی چرچہ کی جائے گی سنگتر میں جو تمام مورچے ہیں چاہے اس میں کسان مورچہ ہے یا پچھڑا مورچہ ہے یا پھر مہلا مورچہ ہے یا یوہ مورچہ ہے ان تمام مورچوں میں پرکوشٹوں میں جو نیوکتیاں ہونی ہیں ان نیوکتیوں کا راست بھی ساف ہو سکتا ہے اس پرواز کے بعد جو ہے وہ جلد جو سنگترناتوک نیوکتیاں ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں یعنی کی پوان یہ سپشٹ ہے کہ جو یہ دورہ ہے ان کا تین دیوہ سی ہے اس دورے میں صرف اور صرف سنگترن ایک مسئلہ نہیں ہے سنگترن میں جو چناہ ہونے ہیں سنگترن میں جو فیر بدل ہونے ہیں صرف وہ مسئلہ نہیں ہے سرکار اور سنگترن میں تالمیل اور سرکار کا کامکاز یہ تمام چیزیں دیکھی جا رہی ہیں بلکل ساکت جو بیجے پی کے پرباری ہیں وینو تاوڑے ناو نکت پرباری ہیں تھوڑے سمیں پہلے ہی ان کو عریانہ بھاچپا کا جو پرباری ہے وہ نکت کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ سرکار کو لے کر ویدھائک کیا سمجھتے ہیں سوچتے ہیں یا پھر بیجے پی کے جو جل آدیکس ہیں یا پارٹی کے جو ورشت پتہ دکھا رہی ہیں وہ سرکار کے کامکاز سے کتنا سنتوشت ہیں سرکار اور سنگترن کے بیچ میں تالمیل کس لیول پر ہے اور تالمیل اگر کہیں کم ہے تو اس کو اور زیادہ کیسے بڑھایا جائے یا پھر کن کن پہلوں پر کن کن بندوں پر سرکار اور سنگترن کے بیچ میں تالمیل کا ابحاؤ ہے اس کو کیسے دور کیا جائے تمام مددوں کے اوپر رائے شماری ان تین دنوں کے پرواز کے دوران وینو تاوڑے بیجے پی کے ورشت تمام نیتاؤں کے ساتھ ہریانا کے نیتاؤں کے ساتھ کرنے والے ہیں اور کافی اس دورے کے بعد جو ہے وہ اثر یوں کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنے کو مل سکتا ہے چونکہ سنگتناتمک نکتیاں جو ہونی ہے اس کے ساتھ ساتھ سرکار کا کیا فیڈبیک ویدھائک دیتے ہیں یہ بڑی بات رہے گی ساکت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ویدھائکوں کے ساتھ گروپ میں تو بیٹھے کری رہے ہیں اس کے بعد کوئی ویدھائک الگ سے کوئی شلہ مشورہ کرنا چاہتا ہے تو ان کو وہ الگ سے ون ٹو ون بھیٹ سمیت دے رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک ویدھائک کو ان کے پارٹی کے پرماری الگ سے ون ٹو ون بات کرتے ہیں تو ان کے سامنے نا اس وقت پردیش کے عدیت ہوتے ہیں نا ان کے سامنے مکھے منتری ہوتے ہیں نا کوئی سرکار کے منتری ہوتے ہیں تو کسی طریقے کا ایک طرح سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ دباؤ نہیں ہوتا ہے اور دباؤ نہیں ہونے کے چلتے ہیں سیدھی سیدھی جو بات ہے وہ ویدھائکوں کے مادم سے پہنچنے کی امید رہے گی یعنی فیڈبیک سرکار کا جو ہے وہ لیا جا رہا ہے اور سرکار کے فیڈبیک کے ساتھ سنگتھن اور سرکار کے تالبیل کے اوپر بھی فاکس کیا جائے گا دیکھنا یہی ہے کہ اس تین دن کے پرواز کے بعد کیا کیا کس طریقے کے بدلاؤ دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ایک بڑا دورہ یا بڑا پرواز اس کو کہیں گے وینو تاوری جو ہے وہ پورا سمیں دیکھ کر اپنے سنگتھن کو پردیش میں اور زیادہ مضبوت کرنے کے لیے اور سرکار کے کامکاز میں کس طریقے سے تیزی لائے جائے اور بہتر تعلیل سرکار اور سنگتھن کاؤ اس پر آج یہ بیٹک چل رہی ہے دوسری جو تصویر اور اُبھر کر سامنے آرہی پوان وہ ہے کانگریس کے سنگتھن کو لے کر کانگریس بھی اپنے سنگتھن کو لے کر کے کوششیں اب تیز کر رہی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے چھ سال میں کانگریس کے ستھی کیا رہی ہے اور بھپیندر سنگھ ڈا نے کچھ دنوں پہلے یہ بھی کہا کہ چھ سال سے کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے تو بدلاؤ ہونا چاہیے کماری سیل جاسے بھی آپ نے بات کی تھی جس پر انہوں نے ایک کوویڈ کی کو بھی ایک ریزن بتایا تھا موجودہ ستھی میں کانگریس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کانگریس پر کیا کہنا چاہیے آپ پوان ساکر دیکھیں کانگریس کی ستھی پچھلے چھ سال سے ہریانہ میں ایسی ہے کہ کیونکہ سینہ پتی بدلتے ہیں یا پھر سینہ پتی ہے سینہ نہیں ہے نہ جلوں میں جلا آدھیک سے نہ نہ ویدھان سبا ستر پر ویدھان سبا کی ادھیک سے نہ بلوک کے اوپر جو بلوک اور بھوت ستر پر جو پارٹی کے پتہ دکاری ہونے چاہیے نہ اس طرح کی کوئی ٹیم ہے کیول بڑے ستر پر جو ہے وہ نیتا ہے چاہے پہلے ایسوک تمر کے کاریکال کی بات کریں ان کے بعد ان کو پارٹی سے ہی آج جو وہ پارٹی ہی ان کو چھوڑنی پڑی تھی اس کے بعد کماری سیل جا کو کمان دی یہ بھی ایک سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے ابھی بھی پردیس میں جو کانگریس کی سنکتناتمک نکتیاں ہیں وہ نہیں ہو پائی ہے دراصل ساکیت کانگریس کی ستیتی ہریانا میں ایسی ہے جیسی ریل کی دو پٹرییاں جو ہیں وہ الگ لگ رہتی ہے اور ساتھ جو ہیں ان کے ہونے کی امید کمی کی جاتی ہے جیسے ہی وہ ساتھ ہوتی ہے تو پھر کوئی بڑا حادثہ ہونے کے آسنکیت ملتے ہیں ایسی ستیتی ہریانا کیا ایک دھڑا ہے جو کماری سیل جا کا ہے دوسرا دھڑا ہے بھوپیندر شیف ہودا کا پورو مکھے منتری ہے ویدہیک دل کے نیتا ہے نیتا پرتیپک سے سیل جا ہریانا کانگریس کی ادھیک سے اب آج کل کئی کارکرموں میں ساتھ دکھتے ہیں میڈیا کے سامنے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم ایک ساتھ ہے ایک جوٹ ہے لیکن آپ نے امبالا نگرنگم کا چناؤ دیکھا سیل جا کے طرف سے زیادہ پربھاو رہا مہبو پیندر شیف ہودا پرچار تک نہیں کرنے آئے تو یہ کانگریس کی جو گھٹ باز یہ یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ڈیویک بنچل ہائکمان کے طرف سے ہریانا کانگریس کی پربھاری لگائے گئے ہیں وہ بھی تین دن ہریانا میں آکر کانگریس کی کارکرتا ہوں گی نوز ٹنٹول کر سنگتھن کو کھڑا کرنے کی کوشش ضرور کرتے دیکھیں گے لیکن کتنے کامیاب ہوگے ساکت یہ دیکھنے والی بات ہے ایک آخری سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں پون میں چونکہ پنچائے چناؤں اب بہت نزدیک ہیں اور سنگتھن میں جب اس طریقے سے بدلہ ہوتے ہیں اور سنگتھن جب تیار کر دیا جاتا ہے تو زمین اس طرح پر گاؤں گاؤں تک پکڑ بنانے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے پنچائے چناؤں سے پہلے اگر سنگتھن تیار ہوتا ہے دونوں ہی پارٹیوں کا حالانکہ بھارتی انتہ پارٹی کا تو کافی حد تک تیار ہو چکا ہے کتنا فرق پڑے گا پون بلکل ساکت جاہر سی بات ہے کہ پنچائے کے چناؤں میں اگر پارٹی چاہے اس میں ہم بی جے پی کی بات کریں یا کانگریس کی بات کریں یا انہیں جو راجنیتک دل ہیں ان کی بات کریں اگر ان کی پوری ٹیم بنی ہوئی ہوگی اگر بھوت ستر پر ان کی ٹیم کا کٹھن ہو چکا ہوگا تو جاہر ہے کہ اس سے پارٹی کو فائدہ ملتا ہے حالانکہ پنچائت کی چناؤں ہریانا میں نہ بھارتی جنتہ پارٹی سیمبل پر لڑتی ہے نہ کانگریس سیمبل پر لڑتی ہے لیکن جلہ پریشد کی چناؤں جو راجنیتک دل ہیں اس بار ہریانا میں ہو سکتا ہے کہ پارٹی سیمبل پر لڑے حالانکہ ابھی تک کسی کی طرف سے کوئی عدیکاری کا اعلان نہیں کیا گیا ہے لیکن نشتی طور پر اگر آپ کا کارڈر کھڑا ہوگا تو آپ کو نچھلے سطر پر پارٹی کو ہر گھر تک پہنچانے کے لیے ہر کارکرتہ اگر آپ کا سکری ہوگا تو اس میں آپ کو مدد ملے گی لیکن بی جے پی اس لحاظ میں کافی آگے ہے کانگریس سے لیکن کانگریس بینا سنگتھن کے جیسا میں نے پہلے کہا کہ سینہ پرتی کیول ہے اور سینہ نہیں ہے اور اسی ڈھرے پر پچھلے چھ سال سی کانگریس اریانا میں کام کر رہی چلے بہت بہت شکریہ پون تمام جانکاری کے لیے تو سنگتھن کو لے کر کے اس بڑے بدلاؤ کی گنجائش اور امید کی جارہی کہ دونوں ہی پارٹیوں میں یہ بدلاؤ ہو اور وہ بھی جلد سے جلد تو اسی کے ساتھ سیاسی گلیارے میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی چھوڑا سب برک لے رہے برک کے بعد بھی خبروں کا سسلہ لگاتار جاری رہے گا